میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان کنزل اممان میں ہی حضرت ابو عزر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ تو علم کا ایک حصہ سیکھے تو یہ تیرے دی اس بات سے بہتر ہے کہ ہزار رکعہ نفل نماز پڑے جو مقبول ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حدیث مبارکہ اس میں کنزل اممان میں نقل کی گئی ہے حضرت ابو عزر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی راویہ آقا نے فرمایا کہ جبکہ تو علم کا ایک حصہ سیکھے علم کی ایک بات سیکھے علم کا ایک بات سیکھے تو تیرے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ تو ناہزار رکعہ نماز نفل پڑے جو مقبول ہے اس سے بہتر علم کا ایک حصہ سیکھنا کہ نفل نماز تب ہی صحیح طریقے سے پڑ سکتا ہے جب اس کا علم اس کے پاس ہو عبادت صحیح طریقے سے تب ہی کر سکتا ہے جب اس کا علم ہوگا معاملہ صحیح طریقے سے تب ہی ادا کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہوگا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا چاہیے ہر حال میں ہمیں جو ہے طالب علم سمجھنا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے اس سے علم میں ہمارے اضافہ ہوگا یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں تفسیر کبیر میں حضرت اللہ میں امام راضی رحمت اللہ مولا تبارک و تعالیٰ انتحریر فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے گفتگو فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی آقا کریم ایک صحابی سے بات کر رہے تھے میرے آقا گفتگو فرما رہے تھے تو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ یہ شخص جو آپ سے بات کر رہے ہیں نا حبیر اس کی عمر صریف ایک ساعت باقی رہ گئے گئے چند لمحے باقی رہ گئے گئے ہماری باشا میں چند سیکنڈ رہ گئے گئے اور وہ عصر کا وقت تھا حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ اب تمہاری زندگی بڑے مختصر ہے وہ بے قرار ہو گئے اور از کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائی جو اس وقت میری لئے زیادہ مناسب ہو یا رسول اللہ جب مجھے پتا چل گیا کہ میرا وقت میری زندگی کا میاد پوری ہو چکی ہے میرے چند سعادے بچی ہیں تو میرے آقا ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جو میرے لئے زیادہ مناسب ہو فائدہ مند ہو اللہ کی رسول نے فرمایا اشتغل تعلیم آقا نے فرمایا علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جا تو وہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور مغریب سے پہلے انتقال کر گئے راوی نے کہا اگر علم سے ابزل کوئی اور چیز ہوتی تو میرے آقا اس وقت میں اس کے کرنے کا حکم فرما دی تو یہاں سے پتا چل گیا کہ ہمیں آخری وقت بھی ہو ہمارے ہر لمحہ میں ہمیں کیا پتا کہ ہمارا آخری لمحہ کون سا ہے ہمیں تو ہر وقت ہر لمحہ علم کی تلاش میں علم سکنے میں کوشہ رہنا چاہئے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں فرمانی محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے ارز کرو اس کے بعد میں بات ختم کرو حضرت شیخ عبدالحق محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ علم سے مراد وہ علم ہیں جس کی مسلمانوں کو وقت پر ضرورت پڑھیں مثلا جب اسلام میں داخل ہوا تو اس پر خدا تعالی کی ذات و صفات کو پہچاننا اور سرکارِ عبد قرار حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننا واجب ہو گیا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہی اسلام میں داخل ہوا تو اللہ کی ذات و صفات کو جاننا میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننا واجب ہو گیا اور ہر اس چیز کا علم ضروری ہو گیا جس کے بغیر ایمان صحیح نہیں جب نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے احقام جاننا واجب ہو گیا اور جب ماہِ رمضان آ گیا تو روزے کے احقام سیکھنا ضروری ہو گیا جب مالکِ نصاب ہو گیا تو زکاة کے مسائل کا جاننا واجب ہو گیا اور اگر مالکِ نصاب انہیں سے پہلے مر گیا اور زکاة کے مسائل کو نہ سیکھا تو گناہگار نہ ہوا اگر مالکِ نصاب تھا مالکِ نصاب انہیں سے پہلے ہی مر گیا اور زکاة کے مسائل کو اس نے نہ سیکھا تو گناہگار نہ ہوا کیونکہ مالکی نصاب ہی نہیں تھا تو اس کے مسائل کیسے سیکھتا جب نصاب کو مال پہنچ جائے تو ہم پر اب کمپل سریع واجب ہے کہ اس کے تعلق سے علم حسن کرے جب عورت سے نکاح ہو تو حیض و نفاظ وغیرہ جتنے مسائل کا میابی بیسے تعلق کنیکشن ہیں مسلمان پر جاننا واجب ہو جاتا ہے علم اگر ہم جانے گی تو ہماری عبادات بھی صحیح ہو جائے گی اور ہمارے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے اللہ پاک ہم سب کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں سنی دعوت اسلام کے شما میں شریک ہو کر اپنے آپ کو علم والا بنانے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ